ڈویلپمنٹ زیادہ کہاں پہ ہو رہی ہے پاکستان سائٹ کشمیر میں یا انڈیا سائٹ کشمیر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایکچلی اگر ڈویلپمنٹ کی دیکھا جائے تو اوورال انڈیا میں ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے تو کشمیر میں بھی وہ ڈویلپمنٹ کو لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں ڈویلپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی کیونکہ پاکستان کے پاس خود کے پاس اتنے ویسے نہیں ہے کہ انہیں بھی دے سکیں میرا طرح بھی ازاد کشمیر سے ہے انہوں نے جا کے انڈیا میں جا کے کہا جی کہ موضی کو انہوں نے گجرات کا کساب کہا اس کے علاوہ انہوں نے کلبوشن کی بات کی اور بتایا کہ ہر روز اے لو سی پہ آپ کر رہے ہیں عملے کر رہے ہیں آپ سب رول کی حلہ ورزی آپ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا میسی دنیا کو پنچایا انہوں نے اس میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں کشمیری لوگ زیادہ تھے اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر نہ رہنے دیں بلکہ ہم تاکہ دنیا میں کنفلک جو بنا ہوا ہے کہ انہوں نے اس پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے اگر ہم پوزیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھنے چاہیے اگر ہم کوئی بھی اگر سوچل میڈیا ہے کوئی بھی چیز ہے ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو بات کرنی چاہیے کوئی بھی مکھی کو دیکھ لیں وہ جا کے زخم پہ بیٹھتی ہے وہ پورا جسم چھوڑ کے اسی لیے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ان کو اگنور کرنا چاہیے ایک پوزیٹیو جو چیز ہے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے اگری کرتا ہوں کہ پوزیٹیو چیز کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں کشمیر میں پچھتر سالوں میں کیا پوزیٹیو ہوا مجھے یہ بتائیں تاکہ پوری دنیا کو بتا چاہیے جو کشمیر ہے وہ ایک ازاد ریاست ہے تو میرے خیال میں ایک رائے ہونی چاہیے ان کی طرف سے کہ وہ کس ملک کے اندر زم ہونا چاہتے ہیں یا پھر اپنی وہ ریاست کو ازاد لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس طرح کشمیر دے بھی بڑا کچھ سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم مناتے ہیں کشمیر کے لیے ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پائے ابھی بلاول بٹو سب کشمیر کے ہیں وہاں پہ جا کے ریلی نکالیا ریلی کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی جی ٹونٹی کنٹریز کی جو میٹنگ ہو رہی تھی جی ٹونٹی کے حوالے سے اپنا ٹوریزم کو لے کے اس کو اپوز کیا جائے وہاں سے ابھی انڈیا سائٹ سے یہ میسیج آیا ہے سٹیٹمنٹ آیا کہ آپ اپنے جو ان سے لوگ ہیں پاکستان کے لوگ ہیں انہیں تو پہلے فیڈ کر لو پھر آپ کشمیر کی بات کرنا جی جی بلکل میں آپ کی بات سے اطفاء کرتا ہوں میرا تعلق بھی اداد کشمیر سے ہے تو جو دورہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر تھا ان کو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے انہیں جا کے بڑے چند آدھ میں پیش کیا جس طرح انہوں نے جا کے انڈیا میں جا کے کہا جی کہ موزی کو انہوں نے گجرات کا کساب کہا اس کے علاوہ انہوں نے کلبوشن کی بات کی اور بتایا کہ ہر روز لو سی پہ آپ کر رہے ہیں عملے کر رہے ہیں آپ سب رول کی حلاورزی آپ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا میسے ہی دنیا کو پہنچایا انہوں نے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور وہ امن چاہتا ہے لیکن بھارت اس امن کو حراب کر رہا ہے آپ نے بولا بلاول صاحب انڈیا کے وہاں پہ جا کے انہوں نے بولا کہ پاکستان امن پسند کنٹری ہے اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ بولا کہ جو بچر آف گجرات جو آپ نے بات کی ہے گجرات کی حوالے سے بات کی ہے لیکن بچر آف گجرات انہوں نے انڈیا میں جا کے نہیں وہ یونائٹیڈ نیشنز میں بولا تھا انڈیا میں جا کے انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم جونس ہے وہ ریلیشن بہتر چاہتے ہیں بائی لائٹر ریلیشن تو اس پر ان کا یہ ریسپانس آیا تھا کہ ایک سائٹ پہ آپ ٹیرریسٹ کو پرموٹ ٹیرریزم پرموٹ کرتے نظر آتے ہیں دوسری سائٹ پہ آپ پیس کی بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی بھی کہیں نہ کہیں کچھ میسٹیکس ہیں یا پاکستان خاص اور پہ کشمیر کے معاملے کو لے کے یا پھر ٹیرریزم کے حوالے سے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پاکستان نے ہمیشہ امن کو فروغ دیا ہے جس میں پاکستان میں بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے انڈیا میں اگر دیکھ لیں مسلمان اگر کوئی بھی کام کر دیتے ہیں مسلمانوں کو قتل و غارت شروع ہو جاتی ہیں ان پر حملے شروع ہو جاتے ہیں مسجدیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان میں آپ دیکھیں تمام مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں امن پسند ہیں پاکستانی اسی لیے ان پر کوئی حملہ نہیں ہوتا کوئی اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے اس بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے پاکستان نے ہر جگہ امن کا پیغام دیا ہے دیکھیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ایسی سٹیٹمنٹ دوں اچھی اچھی لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالیٹی بھی جاتے ہیں تو پشاور میں جو واقعہ پیش آیا کہ ایک سکھ کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ سستا رمضان میں سستا کپڑا ہے کیوں سیل کر رہا تھا سیالکورٹ میں واقعہ پیش آیا اپنا کراچی میں جو ایک واقعہ پیش آیا چینیز تھے جو یہاں پہ کام کر رہے تھے تو پھر کہیں نہ کہیں بات آتی اچھا بلاول صاحب کی پارٹی کا ہمیشہ سے نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان تو کیا ہم نے پچھتر سال میں پاکستان کی جو پبلک ہے اسے روٹی کپڑا اور مکان پروائیڈ کر دیا آپ اس کے اوپر کیا کہنا جائیں میرے نزدیک تو جو بھائی نے باتیں گیا میں اس سے تھوڑا بہت کسی حد تک پوز کرتا ہوں مطلب یہ پہ ایک طرح پاکستان کو بالکل آئیڈیل دکھا رہے ہیں میں آپ بات کو کانٹینیو کرنا میں یہ بات اس طریقے سے کرنا چاہوں گا دیکھیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بولوں پاکستان زندہ بات پاکستان دنیا میں سب سے اچھا کنٹری ہے لیکن جب یہ بات انٹرنیشن لیول پہ جاتی ہے تو وہ لوگ ہسیں گے یا پھر اس بات کو سیریس لیں دیکھیں جو پہلی تو بات ہے آپ نے بلکل ٹھیک بات کیا مارا وطن ہے اور ہمیں اس محبت ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان زندہ بات کا نیرہ لگے لیکن ابھی جو ہے نا ہمارے جو آؤٹلک دنیا کے سامنے بنی ہوئی ہے نا وہ انتائی خراب ایمیج ہے یہ بات ہمیں ایسیپٹ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ نے بولا کہ امن پسند ہے نا ڈوٹ ہم پاکستان کی پبلک امن پسند ہیں لیکن یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشن لیول پہ جو خراب ہے نہیں اگر آپ پانچ انگلیاں دکھائیں تو پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی کچھ لوگ ہیں جس طرح بھی آپ نے ریسینٹلی دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل انسٹیبیلٹی کی وجہ سے جو پاکستان کی عوام نے کیا ہے اس میں ایٹی پرسنٹ گلتی تھی انہوں نے کیا وہ غلط کیا اگر ہم پوزیٹیو ایسپیکٹ کو دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھنے چاہیے اگر ہم کوئی بھی اگر سوشل میڈیا ہے کوئی بھی چیز ہے ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو بات کرنی چاہیے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں کشمیر میں 75 سالوں میں کیا پوزیٹیو ہوا مجھے یہ بتائیں تاکہ پوری دنیا کو پتا جو سب سے پہلے میں جو سب سے بہتر مجھے لگا کشمیر میں وہ یہ تھا کہ ان کی اپنی اسمبلی بنائی گئی وہاں پہ ہماری اپنی حکومت ہے وہاں پہ ہمارا اپنا وزیراعظم ہوتا ہے ہمارے اپنی وہاں پہ امنڈمنٹ ہوتے ہیں ہمارے سارے قانون وہاں پہ پاس ہوتے ہیں کشمیر میں یونیورسٹیز کتنی ہیں ہمارے پاکستان سائٹ کشمیر میں وہاں پہ بے شمار یونیورسٹیز ہیں ہر زلے میں میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالجیز ہیں ہم بتائیں کہ آپ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹی آف کوٹلی میرپر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنולیجی اور یونیورسٹی آف مزفراباد اس کے علاوہ اے جی کے یونیورسٹی ہے گورمنٹ کی یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں میں جی جی اسیمی گورمنٹ یونیورسٹیز ہیں سب غورمنٹ یونیورسٹیز اس کے علاوہ گورمنٹ فرمان اینڈی sufficient کالجز بے شمار ہیں ارد لیے اور مردوں کے لیے کالجز اور سکولز بہت کام ہوا ہے کوئی اتنا سیٹیس فیکٹری تو نہیں تھا لیکن جتنا ہو سکتا تھا ہماری ایکانومی کے بارے میں بھی آپ کو بہتر پتا ہے کہ اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ وہ اتنی اچھی لیول کی وہاں پہ ترقیاتی کام کر سکیں لیکن پھر بھی ہماری ایکانومی کے لحاظ سے وہاں پہ بہت اچھے کام ہوئے اور ابھی اگر آپ کو وزٹ کرنے کا موقع ملے آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ اتنی یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو جاتی یا آپ کو ادھر نظر آئے گی وہاں پہ آپ جا کے سرکیں دیکھیں وہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھیں میں لازٹ منت کشمیر گیا اور تقریباً دس دن کامیرا وزٹ تھا وہاں پہ انٹرنیٹ سرویس دیکھی وہاں پہ انٹرنیٹ جو یہاں پہ چلتا وہ چالین را یہاں پہ جونسی سیمز ہیں وہ وہاں پہ نہیں چلتی ان کی وہاں پہ اپنی اس کام سیم ہے اس کے علاوہ نیلم ویلی کی بات کریں وہاں پہ کیمرہ ہی لو نہیں تھا اگر اتنی ازادی اور اتنی بہتر چیزیں ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں تو وہاں پر یوت کا موصلی یہ کہنا تھا بلکل بلکل میرا موقع بھی یہی ہے خودمختاری ہم سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں ایک خودمختار ریاست کی طرح ہم پاکستان کے ساتھ الہاق کریں جس طرح ابھی ہماری اسمبلیز علاق ہیں سب کو چلا گیا اسی طرح ہم رہے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن ایک خودمختار ریاست کی طرح آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے پرائم نیسٹر علاق ہیں اسمبلی علاق ہے ازاد کشمیر کی کیا وہ واقعی میں آپ کے پرائم نیسٹر آپ اپنی مرضی سے کشمیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کہنے پر فیصلہ ہے نہیں بے شمار لیڈر ایسے ہیں کہ جو پاکستانی پارٹیز کی وجہ سے یا پوسٹ کے لیے کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ بھی ازاد کشمیر میں ایسے لیڈر موجود ہیں جو اپنے حق حد ارادیت کے لیے مرنے کٹنے کو تیار ہیں دوسرا ایک میں نے بتانا تھا کہ کشمیر میں جو مجھے آپ نے کو اپنی موجود ہوگا ایک توریزم کو کافی پرکو ملے اگر میں آپ کے پاس جن اگر پچھلے لوگ کچھ سالوں سے دیکھیں اب دیکھیں نلن ویلی آب گئے آپ نے روڈ ویرا بقاعدہ پر دیکھی ہوگی ریسٹ آوس ویرا چاہتا تھا کہ ان چیزوں کو کافی پرکو ملے اور واقعی جو وہ چاند ایریا وہ کیمرہ ویرا نہیں لے جانا دینا چاہ رہے وہ اس لیے نہیں لے جانے دے رہے کہ وہ وہاں پہ سکورٹیوimportیں going جو ٹوریسٹ جاتے ہیں ان کو لنیئے ہی لے جانے دیتے یا ان کو جانے نہیں دیتے لیکن جب وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو وہاں پہ al الا nucle وہ وہاں پہ خود بھی جاتے ہیں اور وہاں کو کیمرہ ویرہ بھی الاُ возм his ۚ جو ٹوریسٹ لوگ ہیں ان کی اس کے لیے سیفٹی کے لیے اچھا لگا بات کر کے اور ان کی اپنینیן تھی اپنی اپنین اپنی اپنین آپ تک پہنچانے کا اسمان اور آپ کا نام بلال بلال کیا کرتے ہیں آپ میں فائنل سٹوڈنٹو سوفٹوئر انجینئی کا پیو سائٹی سے سوفٹوئر انجینئر ہیں آپ فائنل ایر کے سٹوڈنٹ ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں سوفٹوئر انجینئر آپ یہ ڈگری کمپلیٹ کریں گے انجینئر کی کیا سکوپ نظر آ رہا ہے پاکستان میں پھر اس کے بعد ٹاپک کی طرف ایر تنگ سو اب جو کرنٹ سیچویشن ہے ہمیں ایکونمی کو اس طرح سے لے کے جلنا چاہیے کہ ہم اپنے کرنٹ جو ہمارے روپیز ہیں ان کے ساتھ نہ چلے رادر دینڈ ہمیں باہر سے اپنے ڈالر لے کے انجینئے تاکہ ہم اپنی اکونمی کو بوسٹ کر چاہیے تو سوفٹوئر انجینئر کی ایسی فیل ہے جس پہ ہم میکسیمم ڈالر کو ان کر کے پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں اگر اپنی اکونمی کو بیٹر سے بیٹر نیس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو ڈیٹس وائے میں سجست کروں گا ہر ایک کو کہ سوفٹوئر انجینئر کیسے کرنٹ بیس پروفیشن ڈیفینیٹلی سوفٹوئر انجینئر بہت زبردست ڈگری ہے اور آگے سکوپ بہت زیادہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کیا پلیٹفرم مہیا کیے جا رہے ہیں کون سے ایسے پلیٹفرم بنائے جا رہے ہیں سوفٹوئر انجینئر کے لیے کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں اور ان انجینئر کو جو ڈگری کر رہ ہے اور آگے ہمارے پاس یہ سکوپ ہے یہ پلیٹفرم ہے یہ میرا کوئیس اصل میں جو پریویس گورنمنٹ پی ٹی کو کریڈڈ جاتا ہے انہوں نے ایسے پلیٹفرم ہمارے لیے بیلڈ کیے تھے جیسے ڈی جی سکلز کے اور کامیاب جوان کامیاب پروگرام تھا اس طرح کا تھا تو اس سے ہمیں بہت ساتھے کورسز ملے تھے بچوں کو انہوں نے وہ کورسز سے سیکھا اور اسی کے ذریعے سے ان کرنے کی کوشش کی تھی تو میں کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کو بھی اس طرح کے جو پلی ہم بیٹر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں ٹاپٹک کی طرف آتے ہیں پاکستان کے جو فارن نیسر ہیں انہوں نے کشمیر کا ویلٹ کیا اور اس کی وجہ مین جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹوانڈی کی میٹنگ ہو رہی ہے ٹواریزم کو لے کے جس میں بڑے بڑے کنٹریز آئے ہیں اسلامی کنٹریو آئی سی کے جو میمبر ہیں امان یو ای جیسے کنٹری آئے ہیں تو اس کو اپوز کرنے کے لیے کیا گیا لیکن وہ کامیابی سے مکمل ہوئی ج کچھ کر کے دکھاتے دنیا کو تو وہ بہتر تھا یا صرف ریلی نکالنا نعرہ لگانا وہ بہتر ہے ایک جو کشمیر ہے وہ ایک ازاد ریاست ہے تو میرے خیال میں ایک رائے ہونی چاہیے ان کی طرف سے کہ وہ کس ملک کے اندر زم ہونا چاہتے ہیں یا پھر اپنی وہ ریاست کو ازاد لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے انہیں لے کے پروچ کرنا چاہیے نہ کہ انڈیا کو وہاں سے کچھ ایسی پروچس کے ساتھ جانا چاہیے نہ ہمیں ایسی پروچس کے ساتھ جانا چا کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے جو ہمارا انڈیا کے ساتھ تضاد ہے جو بھی ہمارے ان کے ساتھ کنفلکٹس ہیں وہ اس طرح سے ریزول ہو سکتے ہیں میرے خیال میں مطلب ہمیں یہ چاہیے اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ابھی کشمیر ہمارے پاس حصہ ہے 40% ہے 35% ہے جتنا بھی ہے ہمیں اس کے اوپر تو پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں اگر ہم ایک طرف یہ کہیں کہ ہمیں بہت محبت ہے کشمیریوں سے بہت محبت ہے کشمیر سے تو ہمارے پاس جو تھوڑا حصہ ہے چاہے لیکن اسے ہم پوری دنیا کے سامنے رول مارڈل بنا سکتے ہیں جی جی ڈیفینیٹلی کشمیر ایک خوبصورت جگہ ہے ہم اس میں ٹوریزم کو پرمود کر سکتے ہیں اس طرح سے اور بھی ہم مواقع ان کے لیے ایسے مواقع دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آکے اگر کوئی سٹڈیس کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں آکے سٹڈیس کریں وہاں پہ ہمیں ایسی یونیورسیز کو بیل کرنا چاہیے جہاں سے وہ وہی پاکستان کے ساتھ ساتھ گرو کر سکے جو بات آپ نے بولی میں اسے اگری کرتا ہوں لیکن یہ بات پاکستان میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے انڈیا سائٹ میں زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے وہ ٹوریزم کو لے کر جی ٹونٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جونسا جاب اپرچونٹی لے کر آ رہے ہیں وہاں پہ ریلوے سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں کالجیز یونیورسٹیز بنا رہے ہیں تو پھر مطلب یہ ایک سوال اس میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں کشمیری لوگ زیادہ تھے اب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کشمیر نہ رہنے دیں بلکہ ہم تاکہ دنیا میں ایک کنفلک جو بنا ہوا ہے کہ انہوں نے اس پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے تو وہ یہ دیویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹویٹ پاکستان میں ڈویلپمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی کہ ہم اصل میں تو ہم کشمیر کو ایک بجٹ دے رہے ہیں وہ اس کو اپنے حساب سے وہ اپنے آپ کو جیسے بھی کیونکہ پاکستان کے کونمی اس طرح کی ہے تو اس طرح سے اپنے آپ کو وہ ڈویلپ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس خود کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ انہیں بھی دے سکیں تو میرا سوال ہے کہ پاکستان کے پاس اگر ہد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ کشمیر کو دے سکیں تو اگر انڈیا سائٹ کشمیر بھی پاکستان کی سائٹ پہ آتا ہے تو کیا پاکستان کے لیے مزید مشکلات نہیں بانجیں گی یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں ڈویلپمنٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے تو پھر وہ کشمیر جب آئے گا تو پھر تو بلکل ہی ہمارے پاس مشکلات کا سامنا ہو جائے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم اےالیکم صلاح آپ کا نام شیر علی برڈ کیا کرتے ہیں میں بیسیکلی پراپٹی کا کام کرتا ہوں تو پراپٹی کا کام کرتے ہیں میرا سوال جو ٹاپک ہے اس کی طرف بات میں آتے ہیں پہلے بیسیک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں روٹی کپڑا اور مکان یہ بیسیک نیڈز ہیں ہر ایک انسان کی کیا یہ پوری اور ہی ہے پاکستانیوں کی اس ٹائم جون سنوات کرتی کر لیں لیکن انشاءاللہ دلہ جیسے کومت وفاقی کومت لگی یہ مینہ شباشی صاحب کی تو وہ دن رات افرڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں گے اور انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے ریلیف دیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہی ریلیف دیں گے اپن مارکٹ میں تین سو پلس کا ہو گیا ہے کیا ریلیف مل رہا ہے بلاول بٹو صاحب کشمیر کے وزٹ پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کیا ہے ریلی نکال لیا ہے انڈیا سائٹ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کو اپوز کیا ہے بلاول بٹو نے بھی جونسا اس ٹائم جو باغ میں جلسہ کیا ہے اس نے بلکل کلیر کٹ بھارت کو اور موڈی کو پیغام پہنچایا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرہ نہیں ہوگئے جی ٹونٹی جو چائنہ نے شرکر نہ کر کے اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی بائی کارٹ کر دیا اور یہ میں آپ کی بات کو تھوڑا سا کرتا چلوں کہ سارے تمام جو اوائی سی ممالک ہیں نا اسلامی ممالک انہوں نے بائی کارٹ کیا امان بھی گیا ہے یو ای بھی گیا ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا اور اور بھی کچھ کنٹریز ہیں جو گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پاکستان کا جو مین دوست ہے وہ چائنہ جس نے چائنہ نے اگر بائی کارٹ کر دیا تو ہم بھی چائنہ کے ساتھ ہیں چائنہ چائنہ دیکھیں نہ وہ امریکہ کے لیے کھڑا ہوا ہے نہ وہ بھارت کے لیے کھڑا ہوا ہے چائنہ اپنی پاکستانی وام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور چائنہ نے ان کشمیریوں کے وام کا جو تفہود ہے وہ اس کا بالکل انہوں نے برپور قسم کا یعنی کہ جو بھارت کو رد عمل دیا وہ دیا ہے مجھے یہ بتائیں ہم نے اپوز کیا اس سے نقصان کیا ہوا جی ٹونٹی کی میٹنگ تو پوری ہو گئی سوریزم کے حوالے سے وہاں پہ کافی زیادہ کام کیا گیا اس کے علاوہ کئی کنٹریز نے یہ کہہ دیا کہ ہم وہاں انڈیا سائٹ کشمیر میں جا کے موویز بنانا چاہتے ہیں مطلب اپنا کیا نام شوٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوا الٹا ٹائم نہیں ویسٹ ہو اب چتر سال سے جو نعرہ جو ہم ریلیاں نکالتے ہیں اور ادھر سے جواب ہی آیا کہ آپ پہلے اپنے بیسیک نیڈ روٹی کپڑا مکان تو اپنے لوگوں کو دے دو اپنے لوگوں کو فیڈ تو کر لو پہلے انڈیا سائٹ سے یہ رسپونس آیا دیکھیں انڈیا جونس ہے وہ ہمارا پاکستان کا دشمن ملک ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ انڈیا نے پاکستان پہ پہلے وہ پائلٹ گرائے اپنا اور اس نے پاکستان کو بے حد یعنی کہ جونس ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن کوئی نہیں اللہ پاکستان اوپر بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ روٹی کپڑا مکان کے یہ عوام آپ کو انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں خوشحال نظر آئے گی جیسے دوزار تیرہ دوزار ٹارہ میں تھا انشاءاللہ دوزار چوبیس میں اور دوزار پچیس میں بھی انشاءاللہ اس کے لیے گورنمنٹ کون سے ایسے کام کر رہی ہے کہ آپ یہ اتنی گرنٹی سے اتنی شورٹی سے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ریلیف ملے گا روٹی کپڑا مکان کے جو مسئلے ہیں وہ ختم ہوں میں شورٹی نہیں دیتا یہ اللہ پاک کی ذات ہے دیکھیں میہ شباشی دن رات جو ان سے کام کر رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں بھی دیکھ رہی ہے جس طرح ان کو ملک ملے ملک عمران خان نے دوالیا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ کے سامنے